السلام علیکم و حمد اللہ و حکراتے ہیں میرے نام محمد رضا امام ہے میں انڈیا بیہار سے ہوں ایکشلی میں عموماً شاہ راسی صاحب اگر آپ کی نی کو میرے ہاں بہت زیادہ مزار پرستی ہے وہاں پہ اگر ان سے کہیے کہ بھائی آپ مزار کی کیوں پوجہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پہ چارنے کے لیے سیری کی ضرورت ہوتی ہے سمجھے یہ عموماً یہ سوال کا جواب ملتا ہے تو اس کے لیے حضرت کچھ بتائیں اس موضوع پہ تفصیل سے تو ہماری ایک ڈی وی ڈی موجود ہے کیا دعا وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی مختصر یہ کہ ان کی بات ٹھیک ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڈی کی ضرورت ہوتی ہے میرے اللہ کی رحمت میرے اللہ کا فضل انسان سے اتنا دور نہیں ہے جتنی چھت دور ہے چھت بیس فٹ پہ ہوتی ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہیں دی جا سکتی لئیسہ کمیتر ہی شئی کوئی چھت کی مثال دیتا ہے کوئی کہتا جی تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا وزیر کے پاس جانا ہو تو ایمین ایساہب نہیں پکڑنے پڑتے تو یہ پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ یہ سب مخلوق کی مثالیں ہیں خالق کے لیے نہیں دی جا سکتی اگر ان مثالوں کو مان لیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں چھت پہ سیڑی کی ضرورت ہے کیونکہ چھت بیس فٹ پہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے اور میرے مالک کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہ فرماتا ہے رات کے اندھیروں میں جیسے اس کی شان کے لائک ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ سارے معاف کر دوں گا دن کو مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے اور کہتا ہے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے سب سے چھپ گیا مجھ سے تو نہیں چھپا اب معافی مانگ لے معاف کر دوں گا تھانے دار کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ سپاہی جائے گا اور تھانے دار کے دل میں میرے لیے کوئی محبت اجاگر کرے گا جی میرے چاچے کا بیٹا ہے میرے ماموں کا بیٹا ہے میرا رشتہ دار ہے میرا فلاہ ہے تھانے دار کے لیے اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے اللہ پہ قربان جائیں پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا ہے ایک عورت کا بچہ گم گیا وہ تلاش کر کے جب اسے ملا تو چھاتی سے لگایا آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں گرائے گی کہا کبھی نہیں کہا اللہ اپنے بندوں پہ اس ماں سے زیادہ محربان ہے تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے کیوں کہ اگر تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تو اس کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی بادشاہ کچھ دے گا تو بادشاہ کا لاکھ دو لاکھ روپے تو کم ہوگا مالک فرماتا ہے ساری انسانیت ایک میدان میں آ جائے جن اور انس اول اور آخر مانگنا شروع کر دیں میں سب کو ان کے مطابق دے دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی اتنا بھی کم نہیں کرے گی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے اس لیے کہ بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے نہیں مانے گا تو وزیر کوئی نہ کوئی اس کے خلاف سادش کر دے گا میرا مالک کسی سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ مجبور ہو کے کام کر دیتا ہے کوئی ڈر میں کر دیتا ہے کوئی کسی کی محبت میں مجبور ہے کوئی کسی کے خوف میں مجبور ہے اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے آخری بات کہہ کے اس سوال کو ختم کرتے ہیں اچھا جی ہم نے کہا یہ مثال مان لی کہ ضرور بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر پکڑنا پڑے گا امیر پکڑنا پڑے گا آپ کی اچانک ملاقات من مہن سنگھ صاحب سے ہو جائے دلی میں کہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو ریسٹورنٹ میں مل گئے کہیں ہوتل میں مل گئے اور اللہ کے لئے اعلى مثال سمجھانے کے لئے آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کے لئے بات کہتا ہوں وہ آپ سے کہیں ہاں جی رضا صاحب کیا سوال ہے آپ کا کیا چاہیے کیا مانگتے ہو تو آپ جے میں سے فوراں درخواست نکال ہوگے نا کوئی نوکری دے دو کوئی امریکہ دا ویدہ لوا دے دو کچھ ہی دے دو کر دوگے نا یا آپ یہ کہو گے کہ نہیں من محمد سنگھ آپ آپ واپس جائیں اپنے پرائی ملسٹر ہاؤس میں بیٹھیں میں ایمین اے کے پاس جاؤں گا اس کو لوں گا وزیر کو پکڑوں گا وزیر کو پکڑنے کے بعد پھر میں واسطے کے ساتھ پھر آوں گا میں معاف کرنا وہاں بھی گستاخ نہیں ہوں میں ڈریکٹ نہیں مانگ سکتا ہوں میں یہ واسطے کے در یہ ہوگی وہ کہے گا بے وقوف پاگل تیرے سامنے کھڑا ہوں نہ ملے کی ضرورت نہ وزیر کی ضرورت مانگ ٹھیک ہے اللہ کے لئے اعلا مثال لیسے کمیثلی شئی سمجھانے کے لئے مثال دی حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے مالک جیسے اس کی شان کے لائک ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز گنچتی ہے ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے بیمار کی بیماری دور کی جائے غریب کیا فقر دور کیا جائے اس وقت ہم سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں سوتے بہے ہوں نے نا اور سو بڑھ کرتا ساری سوندہ کوئی نہیں پیرانی موردہ کوئی نہیں ہماری نہیں سنتا بابا کی نہیں موردہ جب اللہ سنتا ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تم مانگتے نہیں ہو اور جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے تمہارے اوپر نیدیں غالب ہوتی ہیں پھر اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا اللہ اگر نہیں سنتا ماں کے پیٹ میں آپ کی کون سنتا رہا ماں کی پیٹ میں جو کہتے ہیں جی لازمی وسیلہ ضروری ہے سوال کیجئے جب آپ ماں کی پیٹ میں نو مہینے کے کمپلیٹ ہو گئے تھے آپ کا دل اندر نہیں لگ رہا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس کا واسطہ دیا تھا کہ دعائی ہے پنجتن پاکی ہن بار کڑلا اندروں راج گئے ہیں کہا تھا اب باہر نکالو اندر سے بہت دل بھر گیا اندھیرے میں رہ رہے کہ اب دنیا دیکھنی ہے دوبائی دیکھنا ہے کہا تھا اللہ نے خود آپ کو باہر نکالا جب آپ باہر آئے آپ نے بڑے ہوگے شیخ مرشد ڈاکٹر امام پروفیسر بننا تھا لیکن اس وقت آپ نے نہ حلوہ کھا سکتے تھے نہ کبسہ نہ مندی نہ مببی نہ بروست نہ ہیدرابادی تیکے نہ بریانی نہیں کھا سکتے تھے ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا اللہ تعالیٰ کس کا واسطہ دیا تھا آپ نے کسی کا نہیں آپ کو رونا کس نے سکھایا اللہ تعالیٰ کس کا واسطہ دیا تھا کسی کا نہیں ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی جو روٹی پکاتی بھی بھاگ کے اللہ کے لئے اعلا مثال کسی انسان کا بیٹا ہو جس کو مانگنا نہ آتا ہو چھوٹا بچہ دو سال کا ڈیٹھ سال کا وہ اس کو کیلہ کیک جوس دودھ پافی چوکلیٹ دیتا ہے نا دل میں کیا ہوتا ہے اللہ کے لئے اعلا مثال دل میں کیا ہوتا ہے یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابو جان بغیر مانگے آپ کھلاتے رہے بڑی مہربانی ابو بنتی چاہیے ابو چوکلیٹ چاہیے ابو کیک چاہیے ابو آئس کریم چاہیے ٹو ٹو بنتی چاہیے کہتے ہو نا کہتے ہو جب بچہ اس قابل ہوا کہ باب سے کہہ سکے کہ بغیر مانگے کھلانے والے بابا تیرا شکریہ اور بھی دے اب وہ چوراہی میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلائے اور کہہ جی چاچا جی ابو نہیں دیتے پڑوسی آپ دے دو ارے بھائی تو دے دے اور اڑی والے تو دے دے ابو نہیں دیتا اس آئے گا اس آئے گا کیا کہو گے ظالم جب مانگنا نہیں آتا تھا تیرے موں میں رات کو بارہ بجے اٹھ کے فیڈر گرم کر کے کون ڈالتا تھا اللہ کیلئے اعلا مثال ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے کھلایا ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے نکالا ماں کی چھاتیوں پر دودھ اللہ نے چلایا آپ کے ہاتھ میں یہ جوڑ اللہ نے بنایا اور یہ جوڑ نہ ہوتا پانی پی سکتے یہ اللہ سٹیٹ بنا دیتا پانی پی سکتے آپ میرے موں میں میں آپ کے موں میں محتاج ہوتے ہیں دوسرے کے ڈرنٹ پانی اپنے موں میں نہیں پی سکتے یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اور اب اس اللہ پہ الزام لگاتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کیوں دھیریوں پہ گر گئے اللہ ہی دیتا تا فرمائے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ